ستھی ستھی باتیں کروں آپ سنیں گے میں تو سنوں لیکن آپ لائف جا رہے ہیں لائف جا رہے ہیں بخاری کے حدیث ہے اللہ کی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام کہ دین بے شک دین آسان ہے جب بھی کوئی دین پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آئے گا اللہ نے حافظ قرآن کو آلین کو مفتی کو عزت دی ہے بلکل قروع پتی عرب پتی آدمی بھی مسجد میں آئے گا وہ لیچے بیٹھے گا اور قرآن کی وجہ سے حدیث کی وجہ سے خطیب اور عالم نمبر پر بیٹھے گا اور اس کو مسلح رسول پر کہا جاتا ہے قبر رسول کہا جاتا ہے ہمارے مسئلہ یہ ہے کہ اجادہ داری کا کی پاور کا بسہ ہے پہلے آپ چلے جائیں اسلام کے اندرہ ہمارے سپرسلات دیکھیں ان کیا مفتی اور عالم کو عزت دی جاتی دیں جب مفتی عالم آتا تھا پاکشاہ اسلام کھڑا ہو جاتا تھا آج مسئلہ یہ ہے سر یهد و نصارہ کی لوبی پر چلتے ہوئے ہم نے ماذا اللہ اسلام کو تو ہم مانتے ہیں کیونکہ اسلام کے اندکار کریں گے تو مسئلہ ہو جائے گا لیکن جنہوں نے ہمیں اسلام سکھایا جو ہمارے بچے کو کلمہ پڑھاتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں جو ہمارے کارٹ میں آزان دیتے ہیں جو ہمارا نقا پڑھاتے ہیں جو ہمارا جنازہ پڑھاتے ہیں جو ہمیں قرآن پڑھاتے ہیں بے دیتے ہیں ہم نے ان کو سر حکیر کر دیا جن ہم بات کرتے ہیں اسلام کی سر جن کو ہم نے امام کو اللہ کے رسول نے قوم کا ستار کہا ہم اس کو حکیر سمجھتے ہیں تو سر کہاں سے یہ دین اور کون سے پاکستان اور کون سے اسلام کی بات کر رہا ہے آج ہمارا حکملان کیوں کہا رہا ہے اور عالم کو عزت نہیں دیتا سر ہم اس کو حکیر سمجھتے ہیں ہمارے یہاں آج سر نراج انہوں نے گلوکار کو عزت دی جاتی ہے حافظ قرآن کو کون عزت دی رہا ہے سر اچھے عالم کو کہاں عزت دی جاتی ہے کہلیں بادشاہ اسلام کھڑا ہو جاتا تھا سر اس کا ایک فضل ہوتا تھا مفتی نے جو کہہ کہ اس کی بات مانی جاتی ہے اب مفتیوں میں کیلے نکالے جاتی ہیں چلو ہو سکتا ہے کچھ ایک کپکہ ایسا بھی ہو جو بے عملی کا شکار ہو مگر سر متقید ریزگار لوگ بھی تو موجود ہیں تو مسئلہ یہ ہے سر اصل مسئلہ یہ ہے ہم نے دیندار کو عزت دی رہا ہے میں آپ کی بات میں ایک بات ایک بات ایڈ کر رہا ہوں ابھی آپ اگر سوشل میڈیا کھول لیں کچھ ابزاہر سی بات ہے آپ لوگ اپنے ساتھ ڈگریاں نہیں لے کر آتے لیکن ہمیں سب کا پتہ ہے یہاں پہ جو لوگ موجود ہیں ہمیں تو ان کا پتہ ہے لیکن آپ اگر سوشل میڈیا کھول کے دیکھیں وہاں پہ تو جس جس طریقے سے آپ کو جس طرح کا فتحہ چاہیے آپ کو مل لاتا ہے یار اس پیسوں میں صرف ویوز کی خاطر آپ آپ دیکھیں نا کس طرح سے کر رہے ہیں سر میں نے ایسے مفتی دیکھیں نراضی نہیں تھا جو بچالے صبح اٹھتے ہیں صبح آر سے لے کر شام تک گھر سے باہر قرآن حدیث پر آ رہے تھے لیکن کیا تنکہ ہے سر میں بلکل میں کب منا کر رہا ہوں لیکن میں پپلے کلی جو یہ کہ پریشن آگیا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں سر آپ آغاز سے دیکھ لیں انگریز انہیں یہود ورسارہ نے پہلے آلیم بفتی فقی موازد ہوتا تھا صرف ہم اس کو حکیر سمجھتے ہیں صرف آپ میری بات ہی سمجھ رہے ہیں سوشل میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں میں دیکھیں یونگسٹر کے دماغ میں کیا پچھر بیٹھ رہی ہے ٹھیک ہے اب اس چیز کو انڈسٹینڈ کریں میں چھلے میں اس خطاب کرتا ہوں میں دیکھیں یونگسٹر آپ بات مکمل کرتے ہیں تین بات میں میں بات مکمل کر لیتا ہمارے ادارے کے لوگ میں سبھی طبقے کو دبایا جا رہا ہے صرف سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں سوشل میڈیا میں تو اللہ معاف کرے ہر بندہ مفتی بناوا ہے ہر بندہ چانا میں عالم ہوں ہمارے کو مسئبت ہے جو نراجن ہوئے گا جو عالم بھی نہیں ہے وہ کہتا ہمیں مفتی لکھو بھائی مفتی سے بات تو کبھی نہیں ہو لی شکول قرآن لکھو تو مسئبت یہ ہے سر اب صرف یہ ہے کہ اچھا عالم ہے حاصل قرآن ہے مفتی ہے آپ اس کو عزت دیں یہ طبقہ پسا ہو گا ہے آپ امام کا خالد ہے کہ خدا جی اسم اس کے گھر کے حرات سے آئے ہیں ہمیں پتا کون سب اللہ بھی اچھا رکھتا ہے اس کے پاس گاری نہ ہو وہ بجارہ ساتھے سے پہلے میں نے موبائی حلقہ بھولت بڑا 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 اچھی بات ہے اگر مفتی کے پاس گاری آگئی اس کا بڑا یار یہ تو بڑا پیسے والا ہے تو خدا کا خوف کرو یار وہ تمہارا امام ہے امام تو قوم کا ستار ہوتا ہے تو صرف گزارش یہ ہے اگر ہمارا ہر مسلمان جس طرف مقتبہ فکر میں لاتا ہے اپنے عالم کو اپنے قصد کو عزت دیں سایکھے پڑا